ہاو ٹو میک پروفیشنل یوٹیوب بینر آرٹ پروفیشنل یوٹیوب بینر کیسے بنائیں سو گائز اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے آپ سمپل ایڈیٹنگ کے ساتھ ایک پروفیشنل بینر بنا سکتے ہیں اپنے موبائل فون کی مدد سے آپ کو کیول ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کی جرد پڑے گی جس کا نام ہے پکسل لیب یہ دوستو آپ کو آسانی سے پلی سٹور پر مل جائے گی اور میں نے ڈسکرپسن میں بھی اس کا لنک دے دیا ہے جس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اسے آپ جیسے ہی اوپن کریں گے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا دکھے گا اسے یہاں پر کلک کر کے ڈیلٹ کر دینا ہے پھر دوستو یہاں پر رائٹ سائیڈ میں اوپر رائٹ سائیڈ کی اور تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو ایمیز سائیڈ پر کلک کرنا ہے ایمیز سائیڈ کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یوٹیوب تھمنیل کو چوز کر لینا ہے یہاں سے یوٹیوب تھمنیل کو چوز کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دین گائز یہاں پر آپ کو پلس کے اوپسن پر کلک کرنا ہے اس پلس کے اپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر فروم گیلری کے اپسن پر کلک کرنا ہے دین گائز یہاں سے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کو چوز کر لینا ہے جو بھی میں ٹیمپلیٹ یوز کرنے والا ہوں جو بھی میں فونٹس یوز کروں گا جو بھی ایمیجز یوز کروں گا ان سبی کو آپ ڈسکرپسن میں جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوستو ڈسکرپسن میں میں نے ان سبی کو پروائیڈ کرا دیا ہے بینہ کوپی رائٹ کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس طرح سے دوستو آپ کو یہ ٹیمپلیٹ یہاں پر لے کر آنا ہے پھر دوستو اس طرح سے آپ کو بڑا کر لینا ہے اس طرح سے آپ کو ایڈجس کر کے یہاں سے بڑا کر لینا ہے کھیچ کے جیسے میں کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے پھر دوستو آپ کو پلس کے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر سیپس کے اپسن پر جانا ہے سیپس کے اپسن پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے وائٹ کلر کا بوکس آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح سے آپ کو اس کو پکڑ کے کھیچ کے بڑا کر لینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں ادھر ادھر کہیں نہیں لے جانا ہے جس طرح سے میں بڑا کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے پھر رائٹ سائیڈ میں آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے پھر یہاں سے آپ کو بلیک کلر کو چوز کر لینا ہے بلیک کلر کو چوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر کی اور آ جانا ہے اوپر کی اور آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپے سیٹی کو 92% پر سیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو رائٹ کے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو پلس کے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو فروم گیلری میں جا کے بینر ٹیمپلیٹ کو لینا ہے اس طرح سے تھوڑا سا کھینچ کے بڑا کر لینا ہے پھر آپ کو ایمیجز کے اپسن پر جانا ہے رائٹ سائیڈ میں پھر آپ کو کلر کے اپشن پر جانا ہے کلر کے اپشن میں اس کو اینیبل کرنا ہے یہاں سے آپ کو جو اورنز کلر ہوتا ہے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے پھر رائٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے اگر گائج گلتی سے یہ جو بینر ٹیمپلیٹ ہے آپ سے ہل جائے اس طرح سے تو بینر کی جو سائج ہے بلکل خراب ہو جائے گی اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو رائٹ سائج میں اپشن دے رکھا ہے ریلیٹیو پوجیسن کا اس پر آپ کو جانا ہے پھر دوستو بیچ میں دونوں میں کلک کر لینا ہے اس طرح سے دونوں میں آپ بیچ بیچ میں کلک کرو گے تو صحیح ہو جائے گا پھر رائٹ کے اپشن پر آپ کو کلک کر لینا ہے اپنی جگہ سے کوئی بھی چیزیں نہ ہلے اس کے لیے آپ کو اس لیئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر یہاں سے آپ کو سب کو لوک لگا لینا ہے اس طرح سے واپس آپ کو لیئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو فروم گیلری میں جانا ہے یہاں سے آپ کو اس لائن کو لینا ہے پھر آپ کو یہاں پر لگا لینا ہے دوستوں جس طرح سے میں لگا رہا ہوں یہاں سے آپ کو اس طرح سے پکڑ کے کھیچ کے بڑا کر لینا ہے تھوڑا سا اور یہاں سے سیٹ کر لینا ہے پھر آپ کو پلس کے اپسن پر جانا ہے پھر یہاں پر آپ کو فروم گیلری پر جانا ہے یہاں پر آپ کو اپنا فوٹو لانا ہے پھر آپ کو اس کو اگر سکوائر میں نہیں ہے تو یہاں پر ون بائی ون کا ریشو لے کے اسکائر میں کر لینا ہے پھر آپ کو اس سرکل کے اپسن پر کلک کرنا ہے سرکل کے اپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ پکڑ کے اس طرح سے ایڈجیس بھی کر سکتے ہو ایڈجیس کرنے کے بعد واپس آپ کو رائٹ کے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو پکڑ کے اس طرح سے فوٹو کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے یہ ایکیوریٹ سیٹ ہو اس کے لیے آپ کو رائٹ سیٹ میں اپسن ملتا ہے ریلیٹیو پوجیسن کا ریلیٹیو پوجیسن کے اپسن پر جانے کے بعد نیچے والے اپسن میں بیچ میں کلک کر لینا ہے پھر آپ کو رائٹ کے اپسن پر کلک کر لینا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے سٹروک کے اپسن پر کلک کرنا ہے اسے انیبل کر کے وائٹ کلر کو چوز کر کے سٹروک کی ویٹ کو فور کر کے رائٹ پر کلک کر لینا ہے دین گائز آپ کو پلس کے اپسن پر کلک کرنا ہے from gallery کے option پر click کرنا ہے یہاں سے brush کے png کو لینا ہے پھر یہاں سے یہاں پر اس کو lock کے set کلینا ہے تھوڑا سا بڑھا کر کے اس طرح سے پھر دوستو اس کی copy بنانے ہیں copy بنانے کے لئے دوستو رائعٹ سائٹ میں option دے رکھا ہے copy بن جائے گی پھر اس کو اس طرح سے rotate کلینا ہے پھر اس طرح سے اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پر لانا ہے پھر اس طرح سے اس کو set کلینا ہے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلے اس کے لئے آپ کو لیئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور سبی کو لوگ لگا لینا ہے جو جو آپ نے اور ایڈ کری ہیں چیزیں سب کو لوگ لگا لینا ہے اس طرح سے پھر آپ کو لیئر کے اپشن پر واپس کلک کرنا ہے پھر آپ کو پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے دین گائز یہاں سے آپ کو فروم گیلری کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یوٹیوب کی پینزی کو لے کر آنا ہے یوٹیوب کی پینزی کو پکر کے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے یوٹیوب کی پین جی کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے ایڈجیس کر کے یہاں پر لگا لینا ہے پھر آپ کو رائٹ سائٹ میں سکرول ڈاؤن کرنا ہے سٹروک کے اپسن پر جانا ہے پھر اسے انیبل کر کے وائٹ کلر کو چوز کر کے سٹروک ویٹ کی اماؤنٹ کو ٹو پر سیٹ کر کے رائٹ پر کلک کر لینا ہے دین گائز آپ کو پلس کے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر ٹیکسٹ کے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے چینل کا نام لکھنا ہے چینل کے نام لکھنے کے لئے یہاں پر نیو ٹیکسٹ کے اوپر ڈبل ٹیپ کر کے یہاں پر آپ کو آ جانا ہے یہاں پر آپ کو اپنے چینل کا نام لکھ کے ڈان پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے پھر دوستو یہاں پر آپ کو اس طرح سے سٹ کرنا ہے اپنے چینل کے نام کو پھر دوستو یہاں پر آپ کو اے پر کلک کرنا ہے اس طرف رائٹ سائیڈ میں آپ کو ایک اپشن پر کلک کرنا ہے ابی فونس کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو my fonts کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس میں جو بھی فونس ہے دوستوں میں نے خود سے ایڈ کری ہوئی ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں فونس ایڈ کیسے کرتے ہیں تو دوستو میری اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے آپ فونس ایڈ کرنا سیکھ جائیں گے پکسل لیپ میں دوستوں میں اس فونس کو یوز کرنے والا ہوں در ڈیویل نیٹ کو دوستو یہ جو فونٹ ہے آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی ساری چیزیں آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی پھر آپ کے چینل کا نام کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا پھر آپ کو رائٹ سائٹ میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو کلر کے اوپشن پر جانا ہے کلر کے اوپشن پر جانے کے بعد آپ کے چینل کے نام کو آدھا سیلٹ کرنا ہے پھر اس میں دوسرا کلر دینا ہے کوئی بھی آپ کلر دے سکتے ہو چلیے میں ایلو دیکھ کے رائٹ پر کلک کر دیتا پھر آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آپشن پر جانا ہے 3D सیڈو 3D سیڈو کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اسے انیبل کر لینا ہے انیبل کر کے وائٹ کلر کو چوز کرنا ہے وائٹ کلر کو چوز کر کے دوستو یہاں پر اس کی آپشن کو ہنڈرڈ کر لینا ہے آپشن دیکھ رہا ہے اس کو دوستو جیرو پر sit کر کے right پر click کر لینا ہے پھر آپ کو plus کے option پر click کرنا ہے then guys آپ کو from gallery کے option پر click کرنا ہے پھر دوستو social media کی png کو یہاں پر لے کر آنا ہے اسے چھوٹا کر کے edges کر کے آپ کو یہاں پر لگا لینا ہے پھر right side میں آپ کو images کے option پر click کر کے color کے option پر جانا ہے color کے option پر جانے کے بعد اسے enable کر کے یہاں پر white color کو choose کرنا ہے white color کو choose کرنے کے بعد آپ کو right کے option پر click کرنا ہے پھر آپ کو plus کے option پر click کرنا ہے پھر آپ کو ٹیکسٹ کے اپسن پر جا کے ڈبل ٹیپ کر کے یہاں پر لکھنا ہے فولو می آن یہاں پر ٹیکسٹ پر ٹائپ کر لینا ہے پھر دوستو آپ کو اوکے پر کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ کو اس طرح سے لگا لینا ہے اس کی فونٹ کو چینج کرنے کے لیے جسٹ آپ کو ایک اپسن پر کلک کرنا ہے پھر یہاں سے آپ کو اے بی فونٹ پر جانا ہے یہاں پر آپ کو مائی فونٹ میں جا کے کہ یہاں پر KHA&D اس طرح سے لکھ کر سرچ کرنا ہے اس فونٹ کو ہم یوز کرنے والے ہیں پھر دوستو یہاں پر آپ کو اس طرح سے دکھے گا یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا دکھ رہا ہے اس فونٹ میں پھر دوستو آپ کو جسٹ یہاں پر لیئر کے اپشن پر جانا ہے یہاں پر آپ کو بینر ٹیمپلیٹ کی لیئر پر کلک کرنا ہے پھر دوستو رائٹ سائیڈ میں آپ کو ٹو فرنٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے دوستو یہ آپ کا جو بینر ہے بن کے ریڈی ہے اسے سیو کرنے کے لیے جسٹ آپ کو سیو کے اپشن پر کلک کرنا ہے سیو ہے یہ ایمیج کے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر دوستو یہاں پر کسٹم کے اپشن پر کلک کر کے یہاں پر الٹر پر سیلیکٹ کرنا ہے پھر دوستو سیو ٹو گیلیری کر دینا ہے آپ کا جو بینر ہے آپ کی گیلیری میں سیو ہو جائے گا آپ کا بہت ہی اچھا بینر بنے گا اس طرح سے بناو گے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھا پروفیسنل بینر بن چکا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نہیں جانتے ہیں پکسل لیپ میں فونٹ ایڈ کیسے کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں اور بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب بینر لگائیں کیسے اور تھمنیل بنائیں کیسے تو دوستو رائٹ سائیڈ کی جو پلیلسٹ ہے آپ پوری کی پوری دیکھ سکتے ہو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں کسی نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک لئے جائے ہن جائے بھارات